دوستو یہ زمانہ کتنا بھی خراب ہو جائے لیکن مانمتہ کبھی نہیں بسکتی ہے مانمتہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے ابھی حال ہی میں ہاتھ رس جلے کے ساسنی میں یہاں سڑک پر گھائل پڑی محلہ کو سب دیکھ رہے تھے لیکن کوچنگ سے لوٹ رہے ایک یوک نے اسے گودھ میں اٹھا کر اسپتال تک کی دور لگا دی اور اسپتال میں لے جا کر اس کا اپچار بھی کرایا وہ اپنا نام بتانے سے سنکوچ کر رہا تھا دوستو اس یوک کی تصویریں سوسل میڈیا پر جمکل وائرل ہو رہی ہیں اور لوگ اس کے دوارہ کیے گئے اس کام کے کافی زیادہ سرہانہ کر رہے ہیں دوستو یہ گھٹنا آگرہ علیگڑ روڈ استحت رودائن اڈے کی ہے گاؤں جرائے نیوازی کیلہ شند کی پتنی ساویتری کسی کام سے بازار آئی ہوئی تھی کام سماپت کرنے کے بعد وہاں پیدل ہی گھر جا رہی تھی جیسے ہی ساویتری نے سڑک پار کرنے کی کوشش کی تبی علیگڑ کسی اور سے آ رہے ٹیمپو نے اسے ٹکر مار دی ویسے سڑک پر گر کر گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی گھٹنا کی جانکاری ہونے پر رہاگیروں اور دکانداروں کی بھیڑ جڑ گئی جب گھائل مہلا کی حالت نازک دیکھی تو کوچنگ سے پڑھ کر لوٹ رہے ایک لڑکے نے گھائل مہلا کو گود میں اٹھا لیا اور اپچار کے لیے اسپتال کی اور دوڑ لگا دی تب ہی ایک بائیک سوار نے اسے سہارہ دیا اور اسپتال تک پہنچایا حالت گمبیر ہونے کے قرآن چکٹسک نے مہلا کو جلا اسپتال سندرویت کر دیا گیا اسپتال لانے والے یہ وقت کو پولس اور چکٹسک نے شاواسی دی کہا کہ اس طریقے کا کام ہر کسی کو کرنا چاہیے اسی بیچ ٹیمپو میں بیٹھے سنتوس کمار پتر سوہن لال سیوانی پتری جتندر پال اور وینود کماری معاف کی جگہ وینود کمار بھی گھائل ہو گئے ان کا اپچار کر چھٹی کر دی گئی ہے ادھر ٹیمپو نے معاف کی جگہ ادھر لوگوں نے ٹیمپو میں بیٹھے چالک امیت کو پکڑ لیا اور اس کی جم کر دھلائی کر دی اور اسے پولس کے حوالے کر دیا تو اس یوک کے دوارہ کیے گئے اس کارے کے بارے میں آپ لوگ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولیں دھنیواد آپ کا دن سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں